افغانستان میں تالبان مزاہمتکاروں نے زلہ کوہستان کے مرکز پر قبضہ کر لیا حملے میں صوبہ فریاب کے زلہی گورنر سمیت آٹھ افراد جانباق ہو گئے ہیں دوسری جانب تالبان سربراہ نے لڑائی ختم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے ان کے تازہ بیان سے ان توقعات نے جنم لیا ہے کہ ممکنہ طور پر مزاہمتکار کابل حکومت کے ساتھ آمن مقالمے میں شرکت کا سوچ رہے ہیں صوبہ فریاب اور سربل میں تالبان اور سیکیورٹی فورسز میں لڑائی ہو رہی ہے سرکاری حکام کے مطابق لڑائی میں دونوں اطراف سے بھاری چاری نقصان ہوا ہے زلہ کوہستان کے گورنر کے ساتھ دیگر آٹھ افراد بھی جانباق ہوئے ہیں گورنر کے ترجمان نے کہا کہ تمام افراد تالبان کے حملے میں جانباق ہوئے ہیں صوبائی پولس چیف نے بھی تصدیق کی ہے کہ تالبان نے زلہ کوہستان پر قبضہ کر لیا ہے تالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سربل کے زلہ سید میں بھی لڑائی جاری ہے جبکہ صوبہ غزنی میں خودکش حملے میں مزید پانچ پولس اہلکار جانباق اور چھب بھی سخمی ہو گئے ادھر تالبان سربراہ نے ایک بار پھر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ دوہرایا ہے ادھر فتر کے موقع پر مبارک بات کے پیغام میں تالبان سربراہ نے ایک بار پھر اپنے گروپ کی اسکری مہم جوئی کا یہ جواز کہتے ہوئے پیش کیا کہ ملک میں امریکی قیادت والی قابض فوجیں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اگر افغان گتھی سلجھانے کے لیے امریکی حکام واقعی پر امن حل میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر مذاکرات کی میز کی جانب آئیں تاکہ ملک پر قبضے کا علمیاں ختم ہو جس کے تباہ کن اثرات امریکی اور افغان عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس سے باتشید کے ذریعے حل کیا جا سکے تالبان سربراہ نے امریکی افواج پر الزام لگایا کہ افغانوں کو زیر کرنے کے لیے اور ان پر اپنا نظریہ مسلط کرنے کے لیے افغان دہات پر بمباری کی جا رہی ہے ان کا موقف ہے کہ تمام مسائب سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد حل یہی ہے کہ تمام غیر ملکی قابض افواج ملک چھوڑ کر چلی جائیں تاکہ ایک آزاد اسلامی بین الافغان حکومت جڑ پکر سکے امریکی حکام کے جانب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کو ڈھٹائی کے انداز میں آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہر معاملے میں طاقت کے استعمال سے نتائج برامت نہیں ہوتے امریکہ پہلے ہی براہ راست مذاکرات کا تالبان کا مطالبہ مسترد کر چکا ہے اور مذاہمت کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کریں گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں خدا کرتے ہوئے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی قلیدی مشیر الیزا کرٹس نے کہا تھا کہ امریکہ بات چیت میں شرکت پر تیار ہے لیکن ایسا کرنا افغان حکومت اور افغان عوام سے گفت و شنید کا متبادل نہیں ہو سکتا